بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرز میں ہوں مبارکالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سو خیریہ سی ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے گا ایک ملدہ سی رسٹو تو آج ہم بنائیں گے سٹف فیٹ چلی چکن پکوڑا تو آج ہم دیکھتے ہیں سٹف فیٹ چلی چکن پکوڑا جب وہ کس طرح تیار ہوگا اور اس کے لئے ہمیں کن کی نظر جائر کی ضرورت ہے تو آج ہم بنانا شروع کرتے ہیں چکن پکوڑا کے لئے تھوڑا سا استعمال کریں گے ادرک اور ادرک کو ہم کوڑ لیں گے چکن پکوڑا سا استعمال کریں گے لیسن اور لیسن کو ہم کرش کر لیں گے آپ چاہے تو اسے باریک باریک چوب بھی کر سکتے ہیں مگر ہم یہاں پہ اسے کرش کر رہے ہیں لیسن کو کرش کر لیں ادرک کو کوڑ لیا اور ابھی چلتے ہیں چکن کی طرف اور چکن کے پیس جو لئے ہیں وہ بونلیس لئے ہیں چکن کے بونلیس پیس ہم نے بڑے لئے ہیں ان کو ہم پہلے چھوٹا کر لیں گے اور ان کو ہم بنانے سے پہلے جو فریز کر کے لے آئے ہیں فریز کیا چکن جو کٹنگ میں درہا آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح چھوٹے پیس کرنے کے بعد ابھی ہم چکن کو کوٹ لیں گے تاکہ اس کے ریشے جو باریک باریک ہو جائیں چکن کو کوٹ کے اچھی طرح باریک کر لیا اور ابھی چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف آگ جل گیا اور ابھی چولے پہ رکھتے ہیں پین کو پین میں ڈال لیں گے آئل آئل گرم ہو گیا اور ابھی ہم پین میں ڈال لیں گے کرش کیا ہوا لیسن اور ادرک ادرک اور لیسن کو تھوڑی دیر کے لئے فری کر لیں گے اور اس کا رینڈ کینج ہونے تک جب ہم پھرائی کریں گے ادرک اور لیسن کو تھوڑی دیر کے لئے فری کر لیا اور ابھی ہم پین میں ڈال لیں گے کٹا ہوا گوشت اور ابھی کٹا ہوا چکن کو بھی جائے ادرک اور لیسن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے فری کریں گے کٹا ہوا چکن کو بھی تھوڑی دیر کے لئے فری کر لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے 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 تو ٹھٹیکن کو تھوڑی دیر کے لئے فری کر لیا اور ابھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں باکم سال جات کالی میرچ خالدی پاورڈر کالی میرچ نمک تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا خوش کی دنیا خوش کی دنیا کو ہم مسل لیں گے ابھی چکن جو مزید تھوڑی در کیلئے لیں گے آلہ جا شامل کرنے کے بار جھوڈی تر کے لیے بھون لیا اور ابھی ہم اس میں کھاوڑا ساellہ ہمشور چپ کس ہیں اور دہی ڈالیں کے بعد مزید تھوڑی در کیلئے چکن چپ کچھ及 پول دہی ڈالیں کے بعد چکنیں جتزیاں کو پھون لیں جب تک bomb کر دے الال چھوڑ ہتر دیں چکن کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا اور چکن نے آئل چھوڑنا شروع کر دی ہے مرچوں کی فلنگ کے لیے چکن جو ہمارا تیار ہو گیا اور ابھی ہم تین کو چولے سے نیچے اتار لیں گے مرچ کی کوٹنگ کے لیے بیسن جو وہ تیار کر لیں گے بسم اللہ را ہو جائے بیسن میں ڈال لیں گے تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرح مرچ نمک زیرہ اور سرح مرچ کو ہم مکس کر لیں گے بیسن کے ساتھ بیسن میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اور کوٹنگ کے لیے میزہ جو ہے وہ ہم تھوڑا گاڑا سا بنائیں گے زیادہ پتلا نہیں بنائیں گے تاکہ مرچ کے اوپر جو ہے وہ چپک سکے مرچ کی کوٹنگ کے لیے بیسن ہم نے تیار کر لیا اور ابھی چلتے ہیں مرچ کی طرف مرچ کی فلنگ کرنے سے پہلے مرچ کو اس طرح کار لیں گے اور اس کو اندر سے جب وہ کھالی کر لیں گے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اسے کھالی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کھالی کرنے کے لیے چمچ لیے اور چمچ کی مرچ سے جب اسے اندر سے کھالی کر لیں گے مرچ کو اس طرح اندر سے کھالی کر لیں گے میں آپ کھالی کرنے کے لب کا مغرب ہے موسیقی موسیقی اور اسی طرح ساری مٹویں ہم اندر سے کھالی کر لیں گے مٹ کو اس طرح کھالی کرنے کے بعد ہم چکن کے ساتھ اس کی فیلنگ کر لیں گے موسیقی مرچ کی فیلنگ ہم نے کر لیا اور ابھی کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پر کڑائی میں ڈالیں گے آئل آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور ابھی ہم مرچوں کا گرد کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم مرچ کے گرد لگا لیں گے کارن فلور اسی طرح کارن فلور لگانے کے بعد ابھی ہم اسے ڈپ کر لیں گے بیسن کے اندر بیسن کے اندر ڈپ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر لگا لیں گے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ کو ایک کلپی کی شکل میں مرچویا وہ نظر آئے گی اور اس طرح بریڈ کرمز لگانے کے بعد ابھی ہم انہیں فرائی کر لیں گے اور اس طرح بریڈ کرمز لگانے کے بعد ابھی ہم انہیں فرائی کر لیں گے بس اور اسی پرسس کے اندر سے ساری مٹ کو گزارنے کے بعد ابھی ہم ان کو فرائی کرتے جائیں گے ماشاءاللہ یہ والی مٹ ہماری زوردست فرائی ہو گئی ہے اور اس کو ہم کڑائی میں سے نکال لیتے ہیں اور اسی طرح باقی مٹیاں جو اب وہ بھی ہیں فرائی کر لیں گے تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سٹفڈ چیکن چلی جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اور اندر تک جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پک ہے تو ماشاءاللہ چیک کریں ہمارا سٹفڈ چیکن چلی جو ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اور اندر تک جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور اتنی خوشبودار اور ذائکہ دار نظر آ رہی ہے دیکھنے میں دل چاہتا ہے بندہ فوراں سے وہ کھا لے ماشاءاللہ یہ ہماری سٹفڈ چیکن چلی جو اب بہت ہی زبردست تیار ہوئی آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست حباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہوا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بدرگوں کا خیار رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہے اللہ حافظ